اتحاد نیوز رسس ہمایتی ہندوستان سماچار کو آکاشوانی اور دوردرشن کو خبریں فراہم کرنے کا مہائدہ کیا گیا اور یہ سرکاری طور پر کیا گیا اب سرکاری نیوز چینلوں کا بھگوا کرن کے بات کرتے ہوئے آر ایسس کی مسلم مخالف رول کو ہر طرف فیلانی کی بات کہی جاری ہے یہ بھگوا کرن بھارت کی صحفت کو پوری طرح سے ختم کر دے گا ہندوستان سماچار آر ایسس کا ہے اور اس کا قیام 1948 میں عمل میں آیا یہ اقدام ملک اہم نیوز ایجنسی ہیں جیسے پی ٹی آئی اور ایونائی کو بھی ختم کرنے کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے اس پر کچھ بچے کچھ گیرتمند صاحفیوں نے فکر کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستان سماچار جیسے چھوٹی اور نا مقبول ایجنسی کو پریس ٹرسٹ آف اینڈیا پی ٹی آئی اور یونائیٹیڈ نیوز آف اینڈیا یعنی این آئی جیسے بڑی اور مقبول جانیمانی ایجنسیوں کے اوپر چھونا جانا اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ اب جو رسس مذہبی زہر بھارت میں مکمل طور پر فیلات سکتا ہے آج نیشنل آلائنس آف جرنالیسٹ یعنی جے اور دلی یونین آف جرنالیسٹ ڈی او جے مشترکہ بیان دیتے ہوئے ملک میں عوامی خبروں کے نشروع شاعت کرنے والے پرسار بھارتی پر رسس کا قبضہ دیش میں آزاد صحفت کو مکمل ختم کر دے گا مزید کہا کہ پرسار بھارتی کے پی ٹی آئے کے رکنیت کو روک دیا گیا ہے یونین کو جانبوچ کر نظر انداز کیا جا رہا ہے اس کے آمدنی اور اخراجات کے انتظام میں گڑ بڑی کی گئی ہے یہاں بہت سے صافیہ اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹے یعنی جے کے صداری اس کے پانڈے سیکریٹری این کونڈےیا اور ڈی یو جی کے چیف سیکریٹری سجاتہ مدوک نے کہا کہ ڈھرم نرپیکش اور جمہوری سماج کے لئے ایک نیا چیلنج ہے آگے انہوں نے یاد ڈلاتے ہوئے کہا کہ رسس کے شورام شنکرابٹے اور سنگ پرچارک گولوالکر کے ساتھ مل کر 1948 میں ہندوتو نظریات کا ہندوستان سماچار کا قیام کیا جب سے موڈی حکومت آئی ہے تب سے ہندوستان سماچار مسلسل اخبار کو سرکاری اشتہارات حاصل کر رہا ہے جبکہ اس کے بلکل خاص تحالت تھی اس کا وجود ہی مشکل میں تھا لیکن ہندوتو نظریات کا ملک بھر میں اثر پیدا کرنے مہ بہج پہ حکومت کامیاب ضرور ہو رہی ہے ایسے اور زیادہ شدت کے لئے تمام نیوز ایجنسیوں کا بھاگوا کرنے کا کام جاری ہوا ہے ویسے تو تقریبا نیوز چانل اخبار گودی میڈیا کے نام سے موجودہ دور میں اپنی پہچان بنا ہی چکے ہیں خیر کس طرح جڑوں تک پہنچ کر نفرتی زہر پروسنے کی ساجش ہو رہی ہے پر جس قوم کو ختم کرنے کے لئے شدت کی جب دو جہے چلیے اس مسلم سماج کو ہی کسی طرح کا احساس نظر نہیں آرہا اگر دیکھیں گے تو کچھ ہی صاف یہ ہے جنہوں نے آنے والے خاطرات کو سمجھ کر رسس کی گنونی ساجشوں کا ویرود اور مخالفت کیا ہے آج بھی کچھ سیکلر لوگ موجود ہیں جو اس ملک کی اکتا خندتا اور بھائی چارے کو قائم رکھتے ہوئے سے بچانا چاہتی ہیں تاجب تو اس بات کا ہے کہ اس میں مسلمان کہیں نظر نہیں آرہا انہیں کس انتہا کے ساجشیں چلی جاری ہے اس کی خبر ہی نہیں ہے یا تو پھر انہیں رسس ہندو تا تنظیموں کی ساجشوں سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے یہاں تو معاملہ ہی عجیب ہے مسلم معاشرے میں جتنا باہر ساجشیں ہو رہی ہے اتنی ہی دیمک اندر بھی لگی ہوئے منافقہ تو وروج پر ہے جو تھوڑا بہت کام کر رہا ہے اور کچھ بولنا بھی چاہتا ہے تو اس پر اعتراضات درج کرتے رہو بہت ہی چھوٹی سوچ مسلمانوں میں پنپ رہی ہے ان کی تو اتنی چھوٹی سوچ ہے کہ شہر میں ہی الگ الگ گروہ بنا کر ایک دوسرے کے خلاف ساجشیں کرتے رہو آسام، منیپور، مظفرنگر، گجرات، آشنپورہ اور حال ہی میں دیلی فساد ان تمام کے باوجود ہماری سوچ گلی محلے کی دشمنی سے آگے سوچنے کو تیاری نہیں اگر بیلغام ہی کا جائزہ لیا جائے تو کون کس کا آدمی ہے ساوکار کا ہے یا سیٹ کا ہے اس پر اکثر بحث دیکھی جاتی ہے گلی نکڑ پر جا کر دیکھو اسی طرح کا مباسہ دیکھنے کو ملتا ہے اور دونوں طرف مسلمان ہی رہیں گے کس انتہا تک شخصیت پرستی دیکھی جاتی ہے کہ اپنے لیڈر کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار اور انہیں دینی مسائل سے یا آقا کی شان میں گستاکی سے کچھ لینا دینا نہیں رہتا اگر آپ انہ کو کچھ کہیں گے تو مسلمان کا بھی غلاء کاٹنے سے غرز نہیں کریں گے اب ان لوگوں کے سامنے رسس کی ساجشوں سے کچھ لینا دینا نہیں رہتا میں انوار روانڈا کی طرف بھارت بڑھ رہا ہے نفرتیں یوں ہی پروان نہیں چڑھائی جاری ورنہ کیا بات ہے کہ لوگ مہنگائی بے روزگاری کے باوجود بھاجپا کو جتا کسرے تمام مسئلوں کے باوجود کیوں ٹیپو سلطان مسجد کے نیچے مندیر یا پھر پاکستان آزان پر کیوں بولے جا رہے ہیں بے وکوف تو نہیں ہے بھاجپا کے لیڈر کتنے اعتجاج مسلمانوں کی جانب سے ہوئے ہیں مہن سیاہ سے مفات حاصل کرنے کے لیے نام نیہات مسلم پارٹیاں ہو سکتا ہے کہ دس پندرہ لوگوں کو لے کر اعتجاج کرے لیکن پچھلے پانچ سالوں میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا اور کہاں تھی یہ تمام پارٹیاں جس میں کانگریز بھی آگئی مطلب ہم نے ہمارے ذہنوں میں اللہ اس کے رسول سے بڑھ کر اپنے پارٹیاں بنانی ہیں بات کڑی ہو لگتی لیکن سچا ہی ہے خود اپنے گربان میں جھانک کر دیکھو اور خاص کر انہی پارٹی کے لیڈروں کے عاشق بنے ہوئے بھلے آگے جا کر ان کا لیڈر بھاجپا کا ہی دامن کیوں نہ تھام لے لیکن فیلال جتنا اپنے لیڈر کو خوش کرتے ہیں کرتے رہو اور دشمنی بھی اپنوں سے ہی کرتے رہو مہز پارٹی لیڈر کے لیے اب ایسے لوگوں کو بھاجپا سنگ بجرنگ دل رسس vhp کی ساجیشوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر کوئی ان کا لیڈر بھاجپا میں جاتا بھی ہے تو اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والے مسلمان اس کے پیچھے بھاجپا کو ہی ووٹ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے گوکا کی ہی مثال لے لو کڑچی کا بھی پی راجو ہے مثال بہت دے سکتے ہیں اب اس قوم کا محافظ اللہ ہی ہو سکتا ہے ان میں انتہا کی نفرت محض اپنے لیڈر کا حمایتی نہ ہونا ہوتا ہے حاویری میں سنگولی رائنہ کے جلوس میں مجزد میں پترہ ہو اسے معمولی واردات نہ سمجھی جائے آخر کیا بات آئے کہ دلی تو بھی سی کربر سماج بھی مسلمانوں سے دور ہوتا جا رہا ہے یہ شروعات ہے آگے چل کر یہی لوگ نسل کشی میں آگے رہیں گے اور گجرات میں بھی دیکھا ہے ہم نے اور دیگر فسادات میں بھی یہی لوگ آکے رہیں گے انہیں استعمال کیا جائے گا لیکن لہو تو ایمان والے کا ہی بہے گا کیونکہ ہر لحاظ سے تمہارے خلاف ساجی چلی جا رہی ہے جس کا احساس ہی تمہیں نہیں ہے کیونکہ تم نے محض کچھ ذاتی مفاد کے خاطر اپنا ضمیر ہی بیت دیا ہے اور خود تو کچھ کرتے نہیں لیکن کوئی تھوڑا بہت کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے تو اس پر اعتراضات میسیجز کمنٹ کرتے رہو منافقت کی بھی کوئی حد ہے تو انہوں نے اسے بھی پار کر لیا ہوا ہے خیر کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن اتنا تو احساس ضرور رہے کہ ایک مومین کا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد اسے اٹھایا جائے گا اس سے سوال جواب کیا جائے گا یا منافقت تمہیں کہانے جائے گی اس کا احساس اور پاس و لحاظ بھی تمہیں ہونا چاہیے تو اپنے آپ کو بدلو نہیں تو جیسے کس اشاعر نے کہا کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام کلچن منتشر ہو تو مرو شور مجاتے کیوں ہوا آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی